انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاوں پر غور کیا جائے تو اللہ سے مانگنے کا سلیکہ آتا ہے اور ان دعاوں میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا چالک عقیدے سے ہوتا ہے ہمیں رہنمائی ملتی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعایں عام انسانوں کی دعایں نہیں ہیں آپ یونس علیہ السلام کو دیکھنے انہوں نے وسلم کی پیٹ میں کیا کہا تھا لا الہ الا انتا سبحانک اینکنتم یا دعالیمین یا اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے میں اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ایک ہوں اور یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے تو نے میرے سلطی جاتی بھی کی تو پاک ہے اس بات سے کہ مجھے مسئلی کے پیٹ سے نہ نکال سکے تیرے لیے کیا مشکل ہے لا الہ الا انتا میں تیری توحید کا اعلان کرتا ہوں یہ قرار کرتا ہوں تیرے اللہ وقی وعدت کے لائق نہیں تو یہ اللہ سے مانگنے کے انداز ہیں اللہ سے مانگنے کا صدقہ ہے جو حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہم سمتے ہیں اب پتا یہ چلا ایک تو یہ کہ نماز میں دعا کرنا بہت اچھی بات ہے اور ابو بکر صدی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اس لیے درخواست کی کہ آپ مجھے دعا سکھا دیں تاکہ میں اللہ رب العزت سے اس دعا کے دریئے مانگ سکوں اور یہ بھی پتا چلا جیسا کہ پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ دعا کے شروع میں انسان اپنی بے بسی اپنی کمی کتاہی اور اپنی طرف سے سرزد ہونے والے ظلم اور گناہوں کا اطلاف کریں پھر اللہ رب العزت کی خوبیاں میان کریں اللہ رب العزت کی کمالات کا تذکرہ کریں اور پھر اللہ سے سوال کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اور واسعہ بنائیں تو یہ مانگنے کا بہترین انداز ہے جیسا کہ گزارت کر چکا ہوں کہ نماز میں جب مانگنا ہے تو دو مقامات ہیں ایک سجدہ مسلم صریف کے حدیث ہے نمی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجدہ میں خوب دعائیں کیا کرو امید ہے کہ سجدہ کی دعائیں قبول ہوں گی